اپنی ذات پر کوئی خرچ نہیں کیا اس طرح سے آپ نے جامعہ تیار کیا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں مکتب اسے کہتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ پڑھتے ہیں مدرسہ اسے کہتے ہیں جہاں بچے حفظ کرتے ہیں یا عالم بنتے ہیں جامعہ اسے کہتے ہیں جو یونورسٹی ہوتی ہے جہاں پر بندہ صرف حافظ عالم فاضل نہیں بنتا بلکہ جہاں پر باقاعدہ ریسرچ کی جاتی ہے تحقیق کی جاتی ہے اور آپ نے اپنی محنت کی بنیاد الجامعہ الاشرفیہ وہ جو مدرسہ اشرفیہ مزباہ العلوم تھا آپ نے اس چھوٹے سے مدرسے کو جہاں تقریباً چالیس پچاس بچے ہی پڑھ سکتے تھے آپ نے اس کو ایک جامعہ کی شکل دی اور میرے پیارے آقا کے پیدوانوں وہ جامعہ آج مبارک پر میں جا کر دیکھیں تو سو ایکڑ میں وہ فیلہ ہوا کئی ہاؤسٹلز ہیں اس کے اندر اسپتال بھی ہے مسجد بھی ہے پڑھانے والوں کا کمرہ بھی ہے اسی کے ساتھ دفتر بھی ہے یعنی پوری اسلامی کی یونیورسٹی آپ نے بنا دیا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی رسالہ شائع نہیں کیا میں نے کوئی اخبار نہیں شروع کیا میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جو کام کیا ہے وہ جانتے کیا فرماتے ہیں نہ کوئی رسالہ شروع کیا نہ کوئی اخبار جاری کیا میرا کام دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد مفتی شریف الحق قادری کو دیکھ لو اگر میرا شاگرد میرا کام دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد رئیس القلم علامہ عرشد القادری کو دیکھ لو بحر العلوم کو دیکھ لو آپ خود اپنے شاگردوں کی تعریف فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ کام تو نہیں کیے لیکن یہ کام کیے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے شاگردوں کی بات کی جائے مفتی شریف الحق قادری آپ نے اپنی زندگی میں ایک لاکھ فتوے دیئے دیئے اور جنہیں شعر بخاری کہا جاتا ہے بخاری شریف کی شعر آپ نے لکھی لیا اسی طرح سے علامہ عرشد القادری کی بات کی جائے تو حضور حافظ ملت کی تربیت نے آپ کو وقت کا سب سے بڑا اہل سنت والجماعت کا مناظر بنایا ہے اہل سنت کے اتنے بڑے مناظر تھے کہ بدعقیداؤں کے بڑے بڑے مناظر آپ کا نام سن کر مناظرے میں پیچھے ہٹ جایا کرتی میرے پیارے آقا کے پردیوانوں اسی طرح سے آپ کے شاگردوں میں دیکھا جائے آج جو باہیات ان کو دیکھیں تو چاہے وہ حضور مہدیس کبیر ہوں چاہے وہ شیخ الاسلام حضور مدنی میاں ہوں چاہے وہ غازی ملت حضور حاشمی میاں ہوں چاہے وہ مفقر اسلام اللامہ قمر الزمہ خان آزمی ہوں چاہے وہ حضور اشرف العلماء حضور عامد اشرف صاحب ہوں چاہے وہ قاری زیر الدین خان صاحب ہوں چاہے خطیب ہندوستان اللامہ عبیداللہ خان آزمی ہوں میرے پیارے آقا کے پردبانوں یہ چند نام جو مشہور ہیں عوام میں میں وہ نام آپ کو گناہ دیتا ہوں اور بتائے دیتا ہوں اگر ان کے شاگردوں کی لطٹ اٹھا کر دیکھی جائے تو آپ کو ماننا پڑے گا اہل سنت وال جماعت کے جتنے علماء اس وقت پوری دنیا میں فیعلے ہوئے ہیں یا تو وہ ڈیریکٹلی ان کے شاگرد ہیں یا تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یعنی اہل سنت کے اکثر علماء جو ہیں وہ براہ راست جو ہیں حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں شامل ہوتے میرے پیارے آقا کے پیدیوانوں آپ کے مدرسے سے فارق ہونے والے عالم کو فاضل کو حافظ کو مصباہی کہتے ہیں چونکہ اشرفیہ کے ساتھ مصباہ العلم جڑا ہوا ہے مصباہی اور پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی کونے میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے مصباہی علماء ملیں گے مصباہی اور اگر کئی پتا چلے یہ مصباہی ہے اس کا مطلب یہ الجامت الاشرفیہ سے فارق ہے اگر عمر دراز ہو تو سمجھ جائیں کہ حضور حافظ ملت کے شاگردوں گے اور اگر جوانوں میں ہوں نوجوان ہو تو سمجھ جائیں کہ حضور حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے میرے پیارے آقا کے پیدیوانوں محقق کے مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ یہ خود بھی حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں حضور حافظ ملت نے پوری زندگی درس و تدریس کا کام کیا آپ نے مناظرے کی آپ نے تقریریں کی آپ نے سب سے زیادہ زور تربیت پر دیا اور تعلیم پر دیا دس گھنٹے کلاس پڑھاتے تھے اس کے باوجود مناظرہ بھی کرتے رات میں جلسہ بھی کرتے تھے اور جانتے ہیں اس وقت اشرفیہ میں بہت سے غریب بچے تھے جب پتا چلتا کہ یہ بچہ غریب ہے اور اس کے گھر سے کوئی پیسہ ویسا نہیں آتا کئی علماء خود بیان کرتے ہیں کہ جب پتا چلتا کہ اس بچے کے پاس گھر سے کوئی مہینے بر کی جیب خرچی کا پیسہ نہیں آتا تو حضور حافظ ملت کسی نہ کسی اور کے ذریعے اس بچے کی مالی مدد کرتے تھے کبھی چارانہ دے کر کبھی آٹھانہ دے کر کبھی ایک روپیہ اس تک پہنچا کر آپ اس کی مالی مدد کرتے تھے کہ کہیں پیسے کی وجہ سے بچہ مجبوراً مدرسہ چھوڑ کر چلا نہ جائے اس لئے آپ پیسے بھی دیتے تھے تاکہ بچہ تعلیم حاصل کر کے اہل سنت والجماعت کا ایک عالی میں دین بن سکی